ہیلو ویوورز ویلکم چو مائی چینل آج ہم ایک جی کے کا پارٹ کریں گے جو کی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے وہ اس لحاظ تھی کیونکہ ہم سبھی سیزنز یہاں پر دیکھتے ہیں اپنے انڈیا میں اور کون کون سے سیزنز ہوتے ہیں کس کے کیا ویلیو ہے اور ہم کب کیا کرتے ہیں وہ شاید ہر ایک بچے کو پتا ہونا بہت ضروری ہے تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے یہ میری بچی کی بک ہے تو میں اسی سا آپ کو دکھانا چاہوں گی انڈیا کے پاس تین مین سیزن ہوتا ہے جو کی ونٹر سمر اور رینی سیزن ہوتا ہے اس کے علاوہ دو اور سیزن ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں سپرنگ اور آٹم سیزن اب آپ کو پکچرز دیکھیں یہ پکچرز ہیں اب ان پکچرز کو دیکھ کر بتانا ہے کہ کون سی پکچر ہے ہم رینکوٹ اور امبریلا رینکوٹ کا پہنتے ہیں اور امبریلا کپ کیری کرتے ہیں یہ ہر کوئی بچے بتائے گا کہ ہم رینی سیزن میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے رینز ہو رہی ہوتی ہے تب ہم امبریلا لے کے چلتے ہیں یا پھر رینکوٹ پہنتے ہیں کوشش ہمیشہ یہی کریے جب آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو بچوں سے ہی آنسر کروائیں خود نہ بتائیں بچہ ایک بار میں ہی آنسر کریکٹ نہیں دے گا گلتی کرے گا لیکن اس گلتی سے بھی بچہ سیکھے گا مطلب کی جو لیوز ہیں وہ گرنے لگتی ہیں پتیاں جھڑنے لگتی ہیں جس کو ہم پتھ جڑ کا موسم بھی کہتے ہیں اور جو ویدر ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم اس سیزن کو کیا کہتے ہیں ہم اس سیزن کو کہتے ہیں آٹم سیزن کیا کہتے ہیں اس سیزن کو ہم آٹم سیزن نیکسٹ ہمارا یہ تین سیزن ہے پلانٹس بیئر بیوٹیفل فلارز پلانٹس کب بیوٹیفل فلارز بیئر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سپرنگ سیزن میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہم آئس کریمز کھاتے ہیں ہم کوڑ رنگز پیتے ہیں تو کون سا سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمر سیزن جب بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور ہم ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو اور ہم بہت گرم گرم کپڑے پہنتے ہیں بہت سارے سویٹر پہنتے ہیں کیپ پہنتے ہیں مفلر پہنتے ہیں تو وہ کون سا سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ونٹر سیزن یہ سیزن کی ایک ایسی ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہر بچہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے جب یہ پڑھائی جاتی ہے تو پہلے آپ اپنے بچوں سے پوچھے گا اور پھر آپ ان کو صحیح آنسر بتائیے گا بہت اچھے سے سیکھیں گے آپ کے بچے اگر آپ نے اس طریقے سے کیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گا اگر ہیلپ فل رہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا شکریہ